اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم مدارے کے لئے یہ رات پڑھ رہے ہیں کہ مدارے میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور یہ تبدیلیاں بھی صرف اس لئے آتی ہیں کیونکہ یہ معرب ہے جس کی وجہ سے یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی اور مجزوم بھی ہم نے مرفوع اور منصوب دیکھ لی ہے آج ہم مدارے مجزوم پڑھیں گے آپ جانتے ہیں کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مدارے مجزوم یا مدارے اخف کی جو گردان ہے وہ یہ ہے یعنی انڈ پر دمہ ختم کر کے ہم جسم لگا دیتے ہیں اور یہاں سے نون ختم کر دیتے ہیں اس کو حلقہ کر دیتے ہیں اور یہ جو ہے نون نصوبہ یہ بیسے ہی رہتا ہے یہ نون فلیکسبل ہے یعنی مدارے مجزوم کی یہ گردان ہمارے پاس آگی تیار شدہ حالت میں یہ ہم بہت ڈیٹیل سے پہلے بھی کر چکے ہیں آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے حروف ہیں جو مدارے سے پہلے ہائیں اور وہ اسے مجزوم کر دیں یہ ہیں حروف اجازمہ انڈ پر آپ اسے نوٹ کر سکتے ہیں پہلے آئیں ایک کے کر کے اس کو سمجھتے ہیں یہ دیکھیں جیسے پہلا حرف ہے لم ہم نے مدارے منصوب میں لن پڑا تھا یہاں پر مدارے مجزوم میں ہم لم پڑے ہیں اس کے بھی اسی طرح سے اپنے کوئی میننگز نہیں ہیں لیکن جب یہ مدارے فیر مدارے پر داخل ہوتا ہے تو اس میں دو طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں اس میں اسی طرح سے ہی زوردار نفی کا مفہوم پیدا ہوتے ہیں لیکن جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ماضی کے ساتھ یہ محسوس ہو جاتا ہے جیسے یہ تھا یفعلو وہ کرتا ہے کرے گا تو جب ہم نے اس کے ساتھ لم لگایا تو یہ ماضی میں چلا گیا اور زوردار نفی میں چلا گیا یہ ہوگا لم یفعل اس نے بلکل بھی نہیں کیا ہرگز نہیں کیا جیسے دیکھیں سورہ کلاس میں ہے لم یلد و لم یولد اب اس کا ماضی ہے والدہ فعلہ کے وزن پر ہے ہم انشاءاللہ ان کو آگے جا کے پڑھیں گے کیونکہ یہ غیر صحیح اس کے روٹ لیٹرز میں یہ غیر صحیح حرف ہے دیکھیں مدار معروف اس کا بنتا ہے یہ یفعلو کے وزن پر بنا یاولیدو تو حرف واو جو ہے وہ اپنے سے پہلے والے حرف کے اوپر فتحہ برداشت نہیں کر سکتا اس لیے وہ احتجاجن گر جائے گا تو یہ پھر یاولیدو سے بن گیا یالیدو جب یالیدو ہوا تو اس سے پہلے جب ہم نے لم لگایا تو وہ یہ یالیدو سے یالید ہو گیا لم یالید نہ اس نے پیدا کیا یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے کیونکہ یہ چاہے مدارے کا سیگہ ہے لیکن جب ہم نے لم لگایا تو یہ اس کی ٹرانسلیشن ماضی میں ہو جائے گی یعنی ہرگز اس نے پیدا نہیں کیا ہرگز اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اس نے بلکل بھی نہیں جنا آگے دیکھیں ولم یولد اب یہاں پر مدارے معروف تھا اس کا مدارے مجھول بنایا تو یہ ہو گیا یفعلو کے وزن پر یولدو اب یولدو سے پہلے ہم نے لم لگایا تو یہ ہو گیا لم یولد یعنی اور وہ بھی نہیں پیدا کیا گیا نہیں پیدا کیا گیا یہ بھی ماضی کے سیگے میں آ جائے گا نہ اس نے پیدا کیا نہ وہ پیدا کیا گیا مجھے امید اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہو سورہ بکرہ میں دیکھیں طالم ہوں تھا لم لگا تو اس نے اس کو جذب میں لے گیا طالم لم طالم اور ٹرانسلیشن میں یہ ماضی میں چلا گیا نہیں آپ نے جانا نہیں تم نے جانا یہاں پہ سورہ توبہ کی یہ آیت دیکھیں یہ تھا یالہ مونہ اب اس سے پہلے جب لم لگا تو اس نے اس کا نون بھی ڈراب کر دیا لم یا لم ہو اور ٹرانسلیشن میں یہ ماضی میں چلا گیا نفی میں زوردار نفی میں اور ماضی میں یہاں پہ سورہ بکرہ میں دیکھیں تاکون ہو تھا اور لم لگانے سے یہاں پہ جذب لگ گیا اور نون ڈراب ہو گیا یہاں پہ بھی سورہ بکرہ میں دیکھیں یہ تفعلونہ تھا لم پہلے لگا تو یہ تفعلو ہو گیا یہ نجعلو تھا لم لگا تو نجعل ہو گیا آئیں دوسرا حرف دیکھتے ہیں لمہ اس کا مطلب ہے ابھی تک نہیں یکتبو زیدن زید لکھتا ہے یا زید لکھے گا اب اس سے پہلے لمہ لگایا تو اس نے یکتبو کو یکتب کر دیا لمہ یکتب زیدن زید نے ابھی تک نہیں لکھا اسی طرح سے آپ یہ ایکزمپلز دیکھیں آئیں قرآن پاک میں سے دیکھتے ہیں سورہ آل عمران میں ہے یہ تھا لمہ لگنے کی وجہ سے یا لم بن گیا لیکن یہ حالت جر میں اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لئے لفظ اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لئے اس کو حالت جر میں لے کر گئے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو سورہ حجرات میں بھی ایسا ہی ہے لمہ کے ساتھ یہ ید خلو تھا تو لمہ آنے سے ید خل ہو گیا اور اس کو جب آگے ملا کر پڑھنا ہے تو یہاں پر پھر اس کو حالت جر میں لے گئے ابھی تک نہیں داخل ہوا کیا ایمان تمہارے دلوں میں اب آپ اس کو بہت ور سے دیکھیں تو آپ کو سمجھا دیگی میں صرف انہی پر فوکس کر رہی ہوں آپ کے ساتھ جو ہمارا آج کا لیسن مقصود ہے اب دیکھیں تیسرا حرف جو ہے وہ ہے ان آپ کو یاد ہے منصوب میں تھا لفظ ان جو کہ مستریہ تھا اس کے میننگز تھے کہ یہاں پر حرف ہے ان اگر اور یہ حرف شرط ہے اس کے میننگ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ شرط کل حرف ہے تو جو بھی کوئی شرط والا جملہ ہوتا ہے اسے جملہ شرطیاں کہتے ہیں اور جملہ شرطیاں کے دو حصے ہیں جس میں سے ایک حصہ شرط ہوگا دوسرا جوابِ شرط ہوگا اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا یعنی ان کے مطلب اگر ہیں ان جو ہے یہ فیل پر داخل ہوتا ہے اور یہ مستقبل کے معنی دیتا ہے اگرچہ یہ فیل ماضی پر ہی داخل ہو لیکن یہاں پر تو ہم اسے مدارعہ پر داخل کر رہے ہیں ان کے علاوہ یہ دو بھی حروفِ شرط ہیں اور حروف کے علاوہ کچھ اسمہ ہیں وہ بھی شرط کے طور پر استعمال ہوتے ہیں آپ ان سے فیملیر ہوں گے یہ آپ اسمہِ استفہام کے طور پر بھی پڑھ چکی ہیں اور ان میں سے یہ جو دو ہیں یہ اسم محصولہ کے طور پر بھی آپ پڑھ چکی ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو بار میں شرط کے طور پر بھی پڑھیں گے ابھی تو فیلال یہ یاد رکھیں کہ یہ ان حرفِ شرط ہے دیکھیں ایک جملے میں شرط اور جوابِ شرط ہے تو فیل مدارعہ سے پہلے ہم نے ان لگایا تو اس سے فیل مدارعہ جو ہے وہ اخف ہو گیا یعنی مجزوم ہو گیا تو جو جوابِ شرط ہے وہ والا مدارعہ بھی مجزوم ہو جائے گا وہ بھی خود بخود ہی اخف ہو جائے گا تجلسو تم بیٹھتے ہو بیٹھو گے جب ان لگایا ان تجلس اگر تم بیٹھو گے اجلس میں بیٹھوں گا یہ باقی جملے بھی اسی طرح سے ہیں مثلا سورہ احنام میں دیکھیں یہاں پہ یہ حرف آیا ہے ان اب آگے یہ ہے تعدلو کی جگہ پر ہے تعدل اگر وہ بدلہ دے یہاں پر آپ دیکھیں مدارعہ منصوب آیا یہ ان ہے نا یہ ان ہے کہ اور یہاں پر حالت نصب میں ہے آپ نوٹ کریں کہ یہاں پر علامت تا آئی ہے مدارعہ میں یعنی یہ غائب واحد مونس ہے اس کی وجہ سے یہ نفس ان کی وجہ سے یہ اس طرح سے آیا ہے سورہ توبہ میں دیکھیں یہاں پہ پلورل فارم میں آیا ہے غائب غائب مذکر جمعہ میں آیا ہے یز حرونا تھا اس سے پہلے ان لگا تو یہ حالت جزم میں بھی چلا گیا اور نون بھی ڈراؤپ ہو گئی ان یہ ان آ گیا اور یہ یز حرو اگر وہ سب غلبہ پا جائیں حرف ان جو ہے وہ آتا تو فیلمدارعہ کے ساتھ ہی ہے لیکن وہ ماضی کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں اس کی جسٹ ایک اگزیمپل ہے یہاں پر تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ کچھ حروف یہ جو لکھے میں یہاں پر کچھ حروف اس طرح سے آ کر مدارعہ کو مجزوم کر دیتے ہیں اور یہ کچھ حروف ہیں بس آپ نے ان کو نوٹ کرنا ہے وہ سارا سمجھ لینے کے بعد بے شک ساری چیزیں نوٹ نہیں کریں صرف ان کو نوٹ کر لیں اگلی لیسن تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی